بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے کہ جو یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی ہنر نہیں ہے سکل نہیں ہے تعلیم نہیں ہے اور نہ ہی ان کا اس طرف کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا وہ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا عمل بھی کریں گے تو ان لوگوں کے لیے کیا راستہ پھر بچتا ہے یا تو کہیے گا کہ میں بالکل بھی اس باقی خلاف ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی ایجنٹ نے مجھ سے بیس لاکھ پچیس لاکھ پینتیس لاکھ وغیرہ مانگیں تو وہ میرا کام کرے گا تو وہ تو کام خرم نہیں کرے گا دماغ میں رکھیے گا آپ دے دیں اس کو جو یہ ایڈوانس دینا ہے مگر وہ کام نہیں کرے گا تو جس کو اگر کوئی خرچہ کرنا ہے تو وہ اپنی ذات پہ اور خود خرچہ کرے تھوڑا سا ایڈوینچر ہوگا تھوڑا سا آپ کو زندگی میں آپ کی تھرل آئے گا ایکسائٹمنٹ ہوگی مگر کریں اور اگر مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو بھی آپ انجوئے کریں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کیونکہ ہر چیز آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہونی چاہیے مطلب مجھے جو اکثر کمنٹ کرتے ہیں کہ فلائن ویڈیو آپ نے بنائی ہے اس ویزے کے لیے وہ آسان نہیں ہیں اچھی بات ہے نا کہ آسان نہیں ہے تو آسان ہونی بھی نہیں چاہیے اگر آسان ہوگی تو پھر کس طریقے سے آؤٹ کم نکلے گا کہ کون بہتر آدمی تھا یعنی کہ پھر تو ہر بے وکوف آدمی بھی اس کو حاصل کر لے گا لہٰذا زور لگانے والا محنت کرنے والا ہی انسان کو وہ چیز ملنی چاہیے جو کہتا ہے مشکل ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ محنت سے محنت کا چور ہے محنت نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا ہے کہ بس میں گھر میں سویا رہوں گا اور ایک پلیٹ آئے گی اس کے اوپر بیزر رکھا ہوگا مجھے سرف کر دی جائے گی اور میں کہوں گا میری جیب میں خود ڈال دو میں نہیں ہاتھ سے میں لے کر ڈالانے چاہ رہا آپ خود ڈال دو بکوز پورے رات جاگتا رہا ہوں گیم کھیلتا رہا ہوں اب تھگیا ہوں میں سے اٹھنی جائے گا اب آپ آجائیے اس چیز کے اوپر کہ آپ کو میں سیکنڈ حل دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے مشک کہا ہے کہ ہم لوگوں کو کیونکہ ہم ایشین ہیں پاکستانی ہیں ہمارا پاسپورٹ اگر بلینک ہوگا تو ویک کاؤنٹ ہوگا ہمارے پاس یہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ڈگریوں حاصل کر لیتے ہیں سیٹیفکٹ حاصل کر لیتے ہیں ڈپلومے حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی ویلیو ہوتی ہے اس طرح سے جب آپ ویزے حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ بھاری ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ ثابت کر دیتے ہیں دنیا کو کہ پاکستان کا پاسپورٹ کیسا بھی ہو میں اس میں سے الگ کر دیجئے بکوز میرے پاسپورٹ میں وزن آ گیا ہے وزن کیا ہے میں آپ کو تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے تین ٹرپ یہ والے کر لیے چکہ میں بتانے جا رہا ہوں تو آپ کم از کم اٹھارہ ملک کم از کم کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ انفرسٹ لیں گے تو آپ بڑھا سکتے ہیں بگر کم از کم آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اٹھارہ سے بیس ملک آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ ٹرابلنگ میں نہیں آ سکتے یہ ٹوٹل تین ٹرابلنگز آپ کی ہوں گی اور تین ٹکٹ استعمال ہوں گے اور آپ اٹھارہ بیس ملکوں میں گھوم کر آ سکتے ہیں بڑھ کیسے سکتے ہیں وہ آپ کو میں انفارم کروں گا لیکن جس آدمی کے یہ کام ہو جائے گا اس کے بعد اس کے لیے یورپ کا ویزا حاصل کرنا کینیڈا کا ویزا یو ایس کا ویزا کوئی ویلیو نہیں رکھتا بکاوز اس کا پاسپورٹ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ اس کو ریفیوز کرتے ہوئے کانسلیٹ بھی جو ہے وہ جب پیچ پلٹتی ہے اور رنگ بڑنگی سٹیکر رنگ بڑنگی سٹیمپس دیکھتی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا تکلیف ہوتی کہ اس کو کہیں نہیں سکتے کہ ہمیں یقین نہیں کہ آپ پس نہیں آئیں گے آپ لہٰذا ہم سٹیپ بیس اب شروع کرتے ہیں اس کو نمبر ون یہ ہے کہ مان لیجیے کہ آپ جو ہے اپنا جو رخ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ سینٹرل ایشیا کی طرف ٹھیک ہے نا سینٹرل ایشیا کا ویزا میں نے کیوں بولا کیونکہ یہ آن لائن انویڈیشنز ہیں آن لائن ویزے ہیں اور آپ تاجکستان کرگز ریپبلک ٹھیک ہے ازبکستان ترکمانستان کزاکستان اور کردستان اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تیتے بھی چھے ملک لگا لیجئے سینٹرل ایشیا کہہ لیجئے اس میں اور ملک بھی ہوں گے لیکن میں نے چھے نام لیے ہیں آپ یہاں پر ٹرابل کر سکتے ہیں ایک ٹکٹ کے اندر میں نے ایک ٹکٹ کیوں کا کیونکہ آپ ایک ٹکٹ لے کے جائیں گے مطبع مان لیجئے کہ آپ تاجاکستان کا ٹکٹ لے لیتے ہیں یا ازبکستان چلے جاتے ہیں جو بھی سستہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی کانٹریز کے اندر آپ بس کے ذریعے یا ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے ٹرابل کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کو ایک ٹکٹ کے اندر ایکشن وہ کیا ہوگا مطبع آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ ہوئی اس میں میری لیے وہ کیا ہو ایڈوینچر کیا ہوا بات یہ ہے کہ آپ اپنا ہومور کر کے جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا مطلب فرزمپل آپ کو اپنے ہوتل سے بات کرنی ہوگی کہ بھئی مجھے یہاں سے ٹکٹ مت لیں وہیں پہلیں آپ اس کو بولیں کہ جی مجھے کرگستان جانا ہے مجھے وہاں سے ازبکستان جانا ہے کونسا قریب پڑے گا میپ بنا کے جائیں یہاں سے چلی اتنا کر لیں میپ بنا کے جائیں اور اس کے اوپر ٹرابل کرتے ہوئے آپ اپنا پولٹ کام کریں ایک ہی ٹکٹ پاکستان میں ٹکٹ مہنگے ہیں باہر ٹکٹ سستے ملتے ہیں تو آپ ائر لائن بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سستی پڑتی ہے بہت سستی پڑتی ہے جو ٹکٹ یہاں سے آپ کو جس ڈسٹنس کی ٹکٹ پاکستان میں بیس ہزار روپے کی ہے وہ چھہ دار روپے بگی مل جاتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے پرسنلی ایکسپرینس کیا ہے میں نے اس کو تو آپ کو کام کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر یہ ٹرابل کرنا ہو تو آپ کے آرام سے اپنے پاسپورٹ کے پر یہ بیزے سٹیمپ لگ جاتے ہیں دوسرا ٹرابل کے اندر آپ اپنا ٹرابل لے سکتے ہیں آپ کے پاس پانچھے لاکر وی کی بینگ سٹیٹمنٹ ہو چارلاکی بینگ سٹیٹمنٹ ہو آپ کے پاس کوئی ٹرابلنگ اگر ہسٹری نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن آپ تھائی لینڈ ایک ٹکٹ آپ کو بنے گا تھائی لینڈ تک کا تھائی لینڈ چلے گئے وہاں سے آپ بائی روڈ یا ٹرین کے ذریعے آپ چلے گئے کمبوڈیا ٹھیک ہے وہاں سے آپ چلے گئے ٹرین کے ذریعے لاوس یا آپ وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد بے شک آپ تھائی لینڈ آ جائیں یا بے شک آپ وہاں سے ملیشیا چلے جائیں یا اس سے پہلے آپ ویتنام کر لیں مطلب سر لنکا سے ہوتے واپس آ جائیں بائی ائر تو اس سے یہ ہوگا کہ تھائی لینڈ ملیشیا بلکہ آپ ٹارکٹ یہ کریں کہ آپ پر ٹکٹ ملیشیا کا بننا چاہیے میرے ساب سے ملیشیا کا ٹکٹ بنائیں تھائی لینڈ کا راستے جائیں ویتنام کمبوڈیا لاوس جاتے بے لے لیں اس کو آپ آؤڈ وانڈ گئیے گا اور سر لنکا سے آتے بے آپ واپس پاکسان آ جائیں چھے ملک آپ کے ہو جائیں گے یہ اور آپ کا ایک ٹکٹ کے اندر یہ چھے ملک ہو جائیں گے اس کے بعد اگر دوسری تیسری ٹیبلنگ ہم بات کریں تو آپ کو چاہیئے ایک پہلا ٹکٹ ایران کا ایران سے آپ چلے جائیں آزربائیجان آزربائیجان سے آپ بائی روڈ چلے جائیں ترکی ترکی کے بعد آپ وہاں سے چلے جائیں دبائی بائی ائر اور دبائی سے چلے جائیں کتر اور اس کے درمیان آپ اور ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں فرزمپل اگر کسی کو عمرہ کرنا ہے تو بائی روڈ دوبائی سے وہ ابو دائبی سے وہ بس کے ذریعے جا سکتا ہے عمرہ کر لے یا سوڈرپ بیزٹ کر لے اس کے علاوہ وہ جو بیز اس کو بس اور بیز ایویلیبل ہیں جس امان ہے وہ بھی کر سکتا ہے کتر بھی کر سکتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ چھے تو میں نے لکھ دیا ہے لیکن یہ آپ اس کو آٹھ دیس بھی کر سکتے ہیں بجٹنگ کے اوپر دیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اب جب آپ کے پاس یہ بیزیں آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کہتے ہیں میرا ہومورک کیا ہے ہومورک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پاسٹوڑنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے ایک بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بہت بھاری نہیں چار پانچ لاکھ روی کی بینک سٹیٹمنٹ بہت ہے پانچ چی لاکھ روی کی اپسٹیٹمنٹ ہوتا اچھی بات ہے اور ٹرانزیشن کسی حد تک اس میں ہو اس کے علاوہ آپ کو آپ کا جو ڈاکومنٹ ہیں نادرہ والے وہ پورے کر لیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایف آر سی کر لیں میریچ سیٹیفیکٹ بنا لیں اپنا ٹھیک ہے جو ڈاکومنٹ نیسیسری ہیں بے فارم آپ کا کلیر ہے بیٹ سیٹیفیکٹ کلیر ہے یہ تمام چیزیں اپنے رکھ لیں بینک سٹیٹمنٹ مت نکالیں وہ ایڈر سپورٹ نکالنے ہوتی ہے جب آپ یہ کام کر لیں گے تو اس سے کیا فائدے ہوں گے دیکھیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں اور ہم لوگ کیا ازیوم کرتے ہیں کہ ایجنٹ فراڈ کرتا ہے تمام چیزیں یہی خطر ہیں نا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کو پروچ نہیں کیا آپ نے ان ویزاز کو اپلائی کیا اپنے احلی ہومور کیا محنت کی آسان نہیں ہے نا تو محنت کرنے پڑے گی دو ہی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نے کسی ایجنٹ کے اوپر کانسٹنٹریٹ یا ڈیپینڈ نہ کرتے ہوئے اپنا ہومور کیا ٹریبل پلائن کیا کاؤسٹنگ کی اس کی کاؤسٹنگ کرنے کے بعد ٹکٹ خریدا اور اس کو میپ ڈیزائن کیا اپنا اس کے بعد آپ نے ان کے ہوتیلز کھولے ہوتیلز کے بعد وہاں پر سستے ہوتیل دیکھے ان کا اپنے پاس کسی کی بکنگ بھی لے لی ٹھیک ہے نا بکنگ ڈاٹ کام سے کہیں سے بکنگ بھی لے لی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ائرپورٹ کے اندر سے ہی ٹرانسپورٹ لینے ہوتی ہے وہاں سے جانے کے لیے یا آپ کوشش کریں کہ بس کے صحیح آپ وہاں پر اپنا وہ کریں کسی بندے کی جو اگر پرائیویٹ آدمی ہوتا ہے جو بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی راستے بھی چلتا ہوا ملتا ہے اس پر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا ہوتا دماغ میں رکھیں کبھی بھی اور ایک بہیویر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں آپ کا بہیویر ہوتا ہے اخلاق ہونا چاہیے تمیز ہونی چاہیے پیار سے بات کریں کوئی کسی کو تکلیف مد دیں ایک بہیویر ہوتا ہے ٹرسٹ کا وہاں پر آپ کو میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ کو روڈ ہونا چاہیے میں روڈ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ اس لیے کیونکہ آپ کہیں کہ جی میں اگر اس کو کچھ بول دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے کہ جی ریڈٹ کارٹ کو یوز کرنا سکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سکھاتا ہوں میں اپنے بیگ لٹکایا ہوا ہے ہاتھ میں بھی بیگ ہے تو وہ آپ کے لئے سوفٹ ٹارگٹ ہو آپ اپنا سمان کھو دوگے آپ اپنا چیزیں کھو دوگے وہ آپ کو بولے گا ہے میں ساتھ روم شیئر کر لو ٹھیک ہے نا پچاس دولار کا روم ہے پچیس پچیس کر لیں گے صبح اٹھو گے تو سمان نہیں ہوگا آپ کا لہٰذا don't trust anybody when you're traveling یہ دماغ میں رکھیں تو جب ہماری کوئی ٹرابلنگ جاتی ہے جب ہمارے کوئی ٹورج جاتا ہے تو ہم ان کو بقاعدہ دو تین گھنٹے کی کلاس دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے بیہیوئر کرنے ہیں ٹھیک ہے نا ایک جو ٹورس بیہیوئر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی فلان جگہ میرے پیسے نکل گئے فلان فلان نے یہ کر دیا فلان نے وہ کر دیا اس میں میل بھی شامل ہے وہاں پر اس میں فی میل بھی شامل ہے ٹھیک ہے نا ان کی ان کی جتنا وہ آپ سے صوفٹلی بات کرے گا پیار سے بات کرے گا سمجھ لیں کہ آپ کی لمبی کہانی ہو جائے گی اس لیے وہاں پر یہ اپنے کام کرنے ہوتے ہیں کسی سے کوئی چیز لے گا کھانی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی جوز کوئی بسکیٹ کوئی توفہ کوئی افرق قبول نہیں کرنی ہوتی ہے کسی کی بات سننی نہیں ہوتی ہے کوئی آپ کو بولے کہ جی میں سب بات کرنا چاہ رہا ہوں دو منٹ آپ مجھے بات سن لیں پاکستانی سے مجھے بہت پیار ہے وغیرہ وغیرہ میں کتاب لکھ رہا ہوں ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں don't talk to anybody کسی کے پاس بیٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ behavior آپ کا ہونا چاہیے throughout everywhere ٹھیک ہے نا مطلب آپ دوبائی میں ہیں کمبوڈیا میں ہیں ویتنام میں ہیں یا دو قطر میں ہیں ازرباجان میں ہیں یا ترکی میں ہیں don't trust anybody ورنہ آپ کو بہت نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہیں شورٹکٹ میں تو اچھی بات ہے مگر میں آنے والی ویڈیوز میں اس کو clear کروں گا کہ میں وہ lectures جو ہیں جو ہم دیتے ہیں اپنے لوگوں کو ہو سکتا ہے میں upload ہی کر دوں اگر مجھے آپ لوگ کہیں گے کیونکہ وہ lectures بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ گھنٹوں کے ہوتے ہیں اور یہاں پر دس منٹ کی پرمیشن ہوتی ہے اس لئے مجھے ویڈیو بن کرنی پڑے گی اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ